اسلام علیکم ناظرین خوش آمدی کلینکل سائکولوجس میس چلیشہ ہیں ادھر ڈاکٹر سادیا ہیں اور ان کے ساتھ میس آمنہ نواز تشریف رکھتی ہیں آپ سب کے آمد کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت پچھلے پروگرام کی یہ کانٹینیوٹی ہے کڑی ہے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پرائیمری کرونک پروگریسیو ڈیزیزز بدن کی جسم کی یا ذہن کی اور انکلوڈنگ سائکیاترک ڈیسورڈرز سچ اس بائیپولر ڈیزیز سکیزوفرینیا یا ایون فور دائیٹ میٹر اے ڈی ایچ ڈی یا پھر ایڈکشن سبسٹنس ابیوز ایڈکشن ایلکوہلزم یا کوئی اور سبسٹنس ابیوز کا ایڈکشن جب ہو جاتا ہے تو لفڈ ون جو ہے وہ کبھی ڈیزیز ریمٹ کرتی ہے رک جاتی ہے چھپ جاتی ہے کبھی وہ دوبارہ آیاں ہو جاتی ہے ری لیپس ہو جاتی ہے اس کو صحیح کرنے کے چکر میں بنانے میں سمارنے میں جو پیارے ہوتے ہیں اس کے لفڈ ونز ہوتے ہیں اس کے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں جو اس کے گارڈینز ہوتے ہیں فرنڈز ہوتے ہیں ڈیزیز کے سائے کیونکہ ڈیزیز جاتی نہیں ہے کرونک ہوتی ہے دائنی ہوتی ہے اس کے سائے جو ہیں وہ لفڈ ونز پہ بھی فیملی پہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں اور آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو ہم کو ڈیپینڈینسی یعنی کہ ہم روگ کہتے ہیں اور اس کے مطلق ہم نے کافی ساری سیر حاصل گفتگو پرت در پرت بات کی تھی آج ہم اسی کو آگے لے کے جائیں گے خاص طور پر ہمارے ویلنگ ویس کا آپ کام کر رہے ہیں چالیس سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں اور بیس سال سے ویلنگ ویس کو لے کے چل رہے ہیں آپ تو ریہیبلیٹیشن میں فیملیز کی اوپر بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا اور جس کا یہ پرابلم ہوتا ہے آرزہ ہوتا ہے مرض ہوتا ہے ایڈکشن کا اس پہ بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے پوچھنا میں چاہوں گا لاسٹ جو ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہاں سے چھوڑی تھی کہ انمیشمنٹ او فیلنگز ہو جاتی ہے کہیں فیلنگ بہت گڑمڈ ہو جاتی ہے لیو ہیٹ ریلیشنشپ بن جاتا ہے نہ جائے ماندن نہ پاؤں رفتن وہ کیا آپ کہتے ہیں نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن بات جو ہے وہ بنتی بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوتی اس کو ذرا پلیز آگے لے کے چلیے اور اس کو تھوڑا سا اور واضح کیجئے ڈاکٹر اجازت بات یہ ہے کہ جو پرائمری کرونک ڈزیززز ہوتی ہیں چاہے وہ جسم کی ہوں چاہے ذہن کی ہوں چاہے دماغ کی ہوں ان میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں جیسے کسی کو ڈائیبٹیز ہو جائے یا دل کی بیماری یا کینسر فیملی میں تو سب فیملی میمبر اس سے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روگی ہو جاتے ہیں بقاعدہ اسی طرح جو دماغی عارضی ہوتے ہیں جیسے شکیزوفرینیا یا بائپولر ڈسارڈر اس میں بھی فیملی میمبر کی ذہنی صحت پہ بہت برا سر پڑتا ہے ان کے لائف سٹائل میں بڑی نفکلٹیز آ جاتی ہیں اور اڈکشن کی بیماری اس میں یا الکوہلزم کی بیماری میں تو بلکل پورا سمجھیں گھر تڑپتا ہے یعنی ان کی ایسی سسکیاں آپ محسوس کر سکتے ہیں جن کی بظاہر آواز کوئی نہیں ہوتی لیکن آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو ہم ضرور دیکھ پاتے ہیں اڈکشن ہو یا الکوہلزم ہو ایکچلی اس کے پسے پڑدہ موڈ ڈسارڈر ہوتا ہے یعنی موڈ اور مزاج کی خرابیاں ہوتی ہیں اور چونکہ یہ اس طرح واضح طور پر نظر نہیں آتی جیسے کہ ہماری جسمانی بیماریاں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے پیاروں میں جیسے کہ ہم کسی کو کھانسی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا وومٹنگ کرتے ہوئے یا بخار میں مبتلا ہم دیکھ سکتے ہیں اتنی آسانی سے ہم کسی کے اندر ایک خراب موڈ کو نہیں پہچان پاتے ہیں اور جو لوگ بھی نشا کرتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے موڈ کو مینپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں شروع میں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جو کام ہے آگے چل کے مشکلات پیدا کرے گا اور شروع میں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کوئی سولوشن ان کے ہاتھ آگیا ہے نہ صرف یہ سولوشن ہے بلکہ یہ بہت اچھا مشکلہ ہے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے لیکن پھر آگے چل کے یہ ایک بیماری کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے معاملہ اور نشا کریں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یا زیادہ دیت تک کے لیے فائدہ نہیں ہوتا اور نشا نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے اس میں پھر اہل خانہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنی ذمہ دارییں پوری نہیں کر رہا اس کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں اس کا اخلاق اس کی ویلیوز یہ سب کچھ بدل گیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے وہ منپلیٹ کرتا ہے تو اہل خانہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ماضی میں اس شخص کو ایک اچھے انسان کے طور پر دیکھ چکے ہوتے ہیں اور اس سے انہوں نے جو امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں وہ امیدیں جو ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں تو اہل خانہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف روز ہوتی ہے یہ ہفتے کے ساتوں دن ہوتی ہیں اس میں اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہوتی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کا موڈ اور مزاج بھی بہت خراب رہنے لگتا ہے اور اس کیفیت کو ہم کوڈپینڈنس یا روگی ہونا کہتے ہیں اور مریض تو نشا کر کے کچھ چند لمحوں کے لیے اپنے اس عذیت سے یا اس خراب موڈ سے رجات پاتا ہے اور پھر دوبارہ اس میں جا پھستا ہے لیکن اہل خانہ چونکہ نشا نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اپنے فرائض منصبی بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو ایکزوشن ہوتی ہے یا ان کی ڈیفکلٹیز ہیں وہ دیکھنے کے لائک ہوتی ہیں ایسے حالات میں ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں اور وہ اس سیچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت ان کے سامنے ہوتی ہے وہ بسلے کا کوئی دیر پا اور مکمل حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اسے کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے اور دو ٹانگوں والی چیز کو کابو کرنا بڑا مشکل ہے سو جیسے ہی سیچویشن ہوتی ہے وہ اس کو اس کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بندے کی خاطر بہت زیادہ وہ انرجی خرچ کرنے کے لئے بھی تیار رہتے ہیں جیسے اس کے ساتھ ساتھ لگے رہنا اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم مریض کے اوپر ہیلیکوپٹر کی طرف پھڑ پڑاتے رہیں گے تو اس سے مریض نشا نہیں کر لے گا لیکن نشا مریض پھر بھی کر لیتا ہے کیونکہ جو پہرے داری ہے یہ چوبیس گھنٹے ہو نہیں پاتی اور بیج میں جہاں لیپس آتا ہے پہرے داری کا اسی موقع پر مریض نشے کا کم کر گزرتا ہے اور پھر اہل خانہ اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ سختیاں بھی کرتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طور سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ایسا وہ کر گزرتے ہیں تو پھر انہیں احساسے گناہ ہوتا ہے انہیں گلڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا ہے اس رشتے کو یاد کرنے لگتے ہیں جو ایک ہمیشہ سے ان کا ہوتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ اور اس گلٹ میں پھر وہ مریض کو رازی کرنا چاہتے ہیں جسے پہلے خود ہی ناراض کیا تھا پھر اس کو وہ رازی کرنا چاہتے ہیں اور رازی کرنے کے لیے بعض اوقات اسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں جس سے وہ منع کر رہے تھے یا اسی کام میں معاونت کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ روک رہے تھے اور اس کے بعد انہیں پھر اس کا بڑا تکلیف ہوتی ہے بہت بڑا رنج ہوتا ہے اس کا اور انہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ اتنے ناہل کیوں ہیں یعنی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے پیارے کو قابو کیوں نہیں کر پا رہے اور کبھی وہ جنجلا کے اس کا کبھی گریبان پکڑ کے کبھی بازو پکڑ کے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی چیخ کے کبھی چلا کے اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تم یا تو نشے کا انتخاب کر لو یا پھر ہمارا انتخاب کر لو اور اپنی محبت اور نشے کے معاملے کو دو پلڑوں میں رکھ کے وہ کہتے ہیں اس میں سے ایک چن لو اور انہیں کبھی یقین ہوتا ہے کہ مریض جو ہے ان کی محبت کو چن لے گا لیکن انہیں بہت زیادہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ نشہ کرتے رہنے کو چن لیتا ہے اور اہل خانہ کو پھر احساس کم تری ہونے لگتا ہے انہیں اپنا رشتہ بے وقت نظر آنے لگتا ہے انہیں اپنی ہستی جو ہے مٹتی ہوئی دکھانے دکھائی دینے لگتی ہے سو یہ کوئی کارامت رویے نہیں ہے جب بھی آپ اپنے آپ کو اور نشے کو سامنے رکھ لیں گے آمنے سامنے تو آپ دیکھیں گے کہ مریض آپ کا نہیں نشے کا چناؤ کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مقابلہ ایک ایسی چیز سے کر رہے ہیں جس سے آپ کا مقابلہ نہیں بنتا آپ کا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے لیکن آپ کا مقابلہ نشے سے نہیں ہو سکتا سب مجھے بہت مجھے گانا پرانا یاد آ گیا کچھ اس طرح کہتا ہے میں اس کو تھوڑا سے چینج کروں کہ چن بابا چن پیار میں چن میں نے تجھے چن لیا تو بھی مجھے چن آگے سے جواب آتا ہے پیار میں چن بلکہ نشے میں چن میں نے تجھے چن کیا تو بھی مجھے چن مجھے ایک بورا کہانا ایک چھوڑی سے سب بھرک لینے and then on a very serious note we will return once again with your question سب ایک چھوڑی سے بھرک اور پلٹ کے آتے ہیں اچھا تو ابھی تک تمہارا ہے اس چیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھر ہو تمہیں چھو بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے آجائے جناب ویلکم بیک آپ کو کہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ندیم نور صاحب کی طرف جائیں اور بات کریں کہ سوال کیا اٹھا رہے ہیں ندیم نور صاحب ہم روگیوں کے لیے یعنی کہ جو نشے کی بیماری کا جن پر ساہہ پڑ جاتا ہے لفڈون پہ اس میں ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ڈاک صاحب کے تری سیز جو ہیں اگر آپ ان کو بھی تھوڑا سا ذکر کریں کہ جو پیارے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بیماری کاؤز نہیں کی ہوتی اور مکمل طور پہ وہ از خود اس کو کیور بھی نہیں کر سکتے اور اس بیماری کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو کاؤز کیور اور کنٹرول کا ایک ہے فیکٹر اس کو بھی آپ ایڈویس کیجئے گا ندیم نور صاحب سر سوال میرا یہ کوڈپینڈنٹس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے مریض اور اس کے شخصیت کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے ہونے لگتا ہے کہ مریض ہی برا انسان ہے کبھی انہیں قرآنہ تعلق یاد آتا ہے تو اچھا لگنے لگتا ہے جب وہ نئی مریض کی خرابیاں دیکھتے ہیں تو برا لگتا ہے اسی طرح مریض کے ساتھ جدوجود کرتے ہیں اور انہیں کامیابی نہیں ملتی تو انہیں اپنا اپنا کام نظر آتا ہے تو یہ وہ کیا کریں ایسا جس سے وہ اپنی روزانہ کی تکلیف سے بھی جو ان کے اندر ایک سیبل وار چل رہی ہوتی ہے اس سے بھی نکل آئیں اور کچھ مریض کی مدد بھی کر سکیں کیونکہ اس حال میں تو نہ صرف وہ خود بیمار ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ مریض کی بھی خاطرخواہ مدد نہیں کر سکتے دیکھیں ازل سے جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسے ایکسپلور کرنا پڑتا ہے اسے پہلے مسئلے کی اصل نویت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کے کسی ممکنہ حل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے ہمیشہ سے جب انسان کو بیماریاں ہوتی تھی تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے یہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں مریض جو ہے اس کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے یا نظر لگ گئی ہے یا کچھ اس قسم کی باتیں تھیں جب پہلے پہل ملیریا جو ایک بہت خطرناک بیماری سمجھی جاتی تھی کبھی دنیا میں پانچ ہزار لوگ ایک دن میں مر جائے کرتے تھے ملیریا سے اور اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا نام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گندے علاقے سے آنے والی گیلی ہوا سے ایک بخار چڑھتا ہے جس کو ملیریا کہتے ہیں شروع میں یوں سمجھا گیا اور ہزاروں لوگ اسی طرح مرتے رہے لیکن پھر ایک سائنس دان نے پتا چلایا کہ گندے علاقے سے گیلی ہوا کا کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے گندے علاقے سے جو مچھر آتے ہیں ان میں سے ایک انو فلیز مچھر ہے جس کی جو مادہ ہے جب وہ کسی کو کاٹتی ہے خصوصا جب اس نے پچھلے چودہ دن میں کسی ملیریا کے مریض کو کاٹا ہو تو وہ ایک مریض سے ملیریا کے جرسیم دوسرے انسان میں متقل کر دیتی ہے مادہ مچھر تو اس کے بعد اس کا حل نکل آیا آج ملیریا کا حل بہت آسان ہے دو گولیوں سے ملیریا کا حل آپ حاصل کر لیتے ہیں اور دنیا میں اب ملیریا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اور بہت کم کبھی سننے میں آیا ریسنٹلی کہ کسی کو ملیریا ہوا تو جب ہم اپنے آپ کو اس مسئلے سے پوری طرح واقف کر لیتے ہیں ایجوکیٹ کر لیتے ہیں ویسے بھی زندگی میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں رینیوال میں جانا ہوتا ہے ہمیں نئی نئی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہر روز آپ دیکھتے ہیں نئے گیجٹس آ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ یہ نہیں سیکھتے ہیں نئے گیجٹس کا استعمال وہ سس روی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپلیکیشنز ہیں سمارٹ فون ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ جدید دنیا میں ہمیں سب کو سیکھنے پڑتے ہیں اگر ہم سیکھے نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اسی طرح جب ہماری زندگی میں کسی پیارے کو ڈائیبٹیز یا ہارڈ ڈیزیز یا شکیزوفرینیا یا بائپولر ڈس آرڈر الکوہولزم اڈکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے ہمیں کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے پوری طرح واقف کر لیں پوری طرح ایجوکیٹ کر لیں اس کے بارے میں کسی ماہر سے مشورہ کریں یا کوئی کتاب پڑھ لیں یا گوگل پہ اپنے حالات لکھ کے تو دیکھیں کہ کیا جواب آتے ہیں یا یوٹیوب پہ جائیں اور پتہ کریں کہ نشے کی بیماری یا الکوہولزم میں ہوتا کیا ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی میمبر بگڑ گیا ہے یہ خراب انسان ہو گیا ہے یہ نکارہ ہو گیا ہے تو در حقیقت وہ ایک بیمار انسان ہوتا ہے جس کے موڈ اور مزاج میں بہت خرابی رہنے لگتی ہے کسی کے مشورے پہ نشے کا استعمال شروع کرتا ہے جس سے وقتی طور پر افاقہ محسوس ہوتا ہے اور یہ آسان حل پھر وہ روز مرہ دہرانے لگتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم اس حل کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور جسم میں ذریلے مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور نشا کریں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بس افاقہ ہوتا ہے پھر واپس خراب موڑ کا نشانہ بن جاتا ہے وہ شخص اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کا موڑ اور مزاج اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر کوئی اطراز بھی نہیں کرتا لیکن جب شراب پی کے بھی ان کا موڑ بہت خراب رہنا لگے اور وہ بہت تلخی کا مزارہ کرنے لگیں تو پھر اس سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں اگر فیملی میمبرز یعنی اگر مریض کی بیوی یا والدین کوئی نہ کوئی ایڈکیشنل رستہ اختیار کریں کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کریں کہ نشے کی بیماری ہوتی کیا ہے جیسے اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے مریض سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے مسئلے کا حال ہے کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مسئیبت میں پھسے اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڑ ہے وہ اچھا ہو جائے اور کافی عصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مسئیبتیں نہیں آتی لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت برباد دی ہوتی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا لیکن جب کوئی ڈائیبٹیز کے باوجود میٹھی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا اپنا علم تھوڑا پہلے کی نسبت بڑھا لینا تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا پیارا کوئی برا انسان نہیں بن گیا بلکہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس میں جس میں سے نکلنے میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اگرچہ ہم اس کی جگہ سوبرائٹی نہیں سیکھ سکتے اس کی جگہ ریکبری میں نہیں جا سکتے اس کی جگہ ہم خود علاج میں نہیں جا سکتے اسے ہی علاج میں جانا ہوگا لیکن ہم اس کو شوق دلا سکتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری سے نکل کے ایک نارمل اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور شوق دلانے کے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیسنٹ طریقے ہوتے ہیں جیسے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس کے اشتہار آتے ہیں تو یہ ہمیں شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں اور ہم ان اشتہاروں کو دیکھ کے وہ چیز خریدنے جا پہنچتے ہیں سو اسی طرح فیملی میمبر چاہیں تو وہ مریض کو اچھی زندگی کا شوق دلا سکتے ہیں فیملی میمبر چاہیں تو وہ مریض کی مدد اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نشے سے جو تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں ان تکلیفوں کو اپنے سر لینا چھوڑ دیں کیونکہ جب کوئی نشہ کرے گا اور اس کو نشے کا مزہ بھی آئے گا اور نشے سے تکلیف بھی ہوگی جیسے کہ کبھی بندہ ایکسیڈنٹ کر کے پولیس کے تھانے میں جا پھستا ہے کبھی ادھار لے کے جو ہے کسی مصیبت میں جا پھستا ہے کبھی گر کے چوٹ لگوا لیتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے اور نشہ کرنے سے اس کو مزہ بھی ملتا ہے اور نشہ کرنے سے اس کو بہت تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اگر نشے کا مزہ اور نشے کی تکلیفیں اس تک پہنچیں تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزہ زیادہ آ رہا ہے یا اس کو تکلیفیں زیادہ ہو رہی ہیں اور ایک دن وہ اس ندیجے پہ پہنچے گا کہ اس کو نشہ چھوڑ دینا چاہیے سو نشے کی بیماری سے نکلنے والی تکلیفوں کا جو بہترین حقدار ہے وہ خود مریض ہے کیونکہ وہی ایک بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اہل خانہ اگر یہ تکلیفیں اپنے سر لیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ روکی اسی وجہ سے بن جاتے ہیں کیونکہ ازل سے انسان ایسے رہتے آیا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے دوسرے کو تکلیف ہو تو پہلا آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے اور جب دو انسانوں کے درمیان مدد کا لیندین ہوتا ہے تو اس کو ہم پرو ڈیپنڈنس کہتے ہیں اس کو انٹر ڈیپنڈنس بھی کہتے ہیں یہ پرو ڈیپنڈنس بھی ہے یعنی ایک بندہ دوسرے کو چڑھاوا دے رہا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو چڑھاوا دے رہا ہے چڑھاوا سمجھتے ہیں نا چڑھاوا چڑھانا یعنی کسی کو بوسٹ اپ کرنا کسی کو اٹھان کی طرف لے کے جانا لیکن اگر ایک بندہ دوسرے کو اٹھان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو ڈبونے کی کوشش کر رہے تو آپ کو اپنی حدوں کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہوگی سو ایک تو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرواہ کرنا جاری رکھیں سر یہ جو دوسرا فیکٹر ہے اس کو ہم اگر اگلے وقفے میں ڈسکس کر لیں اور جانے سے پہلے ایک کلارٹی مجھے اگر آپ دے دیں پلیز کہ آپ کونسیکوینسز کی بات کر رہے تھے کہ جو نتائج بیماری سے نکل رہے ہیں نشہ کرنے سے نکل رہے ہیں اس سے آپ اس کو بچائیں نہ بلکہ ان کو فیس کرنے دیں let them face the music ابھی چودہ اگست قریب ہے تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کا موازنہ کریں نشے کی بیماری سے کیا بہتر رہے گا کہ ان کی موٹر سائیکل ہی چھپا لیں نشے کی جو چیزیں ہیں انہی کو چھپا لیا جائے یا ان کو ون ویلنگ کے بعد اگر چوٹ لگتی ہے تھانہ کچہری ہوتا ہے تو ہونے دیں ہاسپٹل جاتے ہیں تو جانے دیں یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ہو بھی نہیں رہا یہ آپ کی اجازت سے یا آپ کے لائسنس سے نہیں ہو رہا یہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اور جو جیز پہلے ہی آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اگر آپ اتنے کنٹرول والے ہوتے تو وہ آپ کی مرضی کے خلاف ایسا کرتا ہی نا لیکن آپ حق سچ کی بات ضرور کہتے ہیں ہمیشہ والدین کو اپنے ٹین ایجرز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کو خامد کے ساتھ حق سچ کی بات ضرور کرنی چاہیے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں تو ضرور کہہ دیجئے اس کو دل میں مت رکھئے لیکن اس کے بعد دنگہ فساد نہ کریں شور شرابہ نہ کریں جب بھی گھروں میں یا معاشرے میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کی بات پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو انہیں چاہیے حق سچ کی بات کہہ دیں اور پھر دیمے مزاج کے ساتھ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ جائیں گھروں میں بھی اگر بچہ پڑتا نہیں ہے یا شام کو دیر سے آتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس سے ضرور یہ بات اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے اس کا آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پر برا اثر پڑے گا یا آپ کے میرے ریلیشنشپ پر برا اثر پڑے گا یا جس طرح میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہوں وہ تعاون کرنا یا جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اور پھر اچھا ہو چلو بیٹھو چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یعنی پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ برسات کی جھڑی کی طرح جو ہے خراب موڈ میں آگے بڑھتے جائیں اور بات اتنی بڑھ جائے کہ پھر کئی دن آپ آپس میں بات کرنے کے قابل بھی نہ رہیں سو اپنا خیال لگتے رہنا حق سچ کی بات کہتے رہنا اور اس کے بعد اگر کوئی بچہ آپ کی مرضی کے خلاف ون ویلنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تھانے میں اس کی موٹر سیکل بند ہو جاتی ہے اور تھانے سے ٹیلی فون آتا ہے تو آپ بھی شک چلے جائیں لیکن نجائز سفارش نہ کریں رشوت نہ دیں اگر صلاحوں کے دوسری جانب آپ کا پیارہ ہے اور صلاحوں کی اس جانب باہر کی جانب آپ ہیں تو آپ کی رشتہ داری بھی نب گئی لیکن اگر آپ اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میرا تو کوئی ایسی سفارش نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی ایسا بجٹ ہے جو میں پولیس والوں کو دے کے تو اس کو چھڑاؤں اور اگر وہ کھانا پینا ہے یا دیگر چیزیں چاہتا ہے تو نانچنے آپ باہر بیٹھ کے کھالیں وہ اندر بیٹھ کے کھالیں لیکن وہاں اسے سگریٹ مہیا کرنا یا نسوار مہیا کرنا اس سے پرہیز کریں نو کہنا سیکھیں اور نو کہتے ہوئے اگر آپ کو گلٹی کانشنس محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی نجات پائیں آپ اپنی حدوں کو واضح کر لیں کہ آپ کی حدیں اور آپ کے پیارے کی حدیں کیا ہیں اگرچہ آپ ایک رشتے میں ہیں جو باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے یا بھائی کا بھائی سے ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں حدیں ہوتی ہیں حدیں ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں حدیں جو ہیں گھر میں کمروں کے درمیان ہوتی ہیں حدیں محلے میں گھروں کے درمیان ہوتی ہیں آپ حدوں سے انکاری نہیں ہو سکتے کسی رشتے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انمیشمنٹ ہو حدیں نہ ہو اگرچہ ہم ان حدوں کا احترام نہیں کرتے تو وہ حدیں مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں لیکن اس سے ہمیں تکلیف بھی بہت محسوس ہوتی ہے سو ہر دو انسانوں کے درمیان کتنا بھی قریبی رشتہ ہو تو حدیں جو ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے اور اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے آپ دوسرے کی زندگی میں کچھ دخل بھی دے سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے جو بات آپ کر رہے تھے کوڈیپینڈنس کی اپوزٹ پروڈیپینڈنس یا انٹرڈیپینڈنس اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ گھروں میں ہمیں ایسے رابطے اپنے پیاروں کے ساتھ رکھنے چاہیے چاہے وہ نشے کے مریض ہوں یا نہ ہوں کسی گھر میں ایسی بیماری ہو یا نہ ہو جس میں ماں باپ ایک دوسرے کو یعنی ہزبنڈ وائف یا بچوں کے لیے یا جو بھی ریلیشن ہو جس میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے ان کو ایک طرح سے گوڈ فیل کرائے یہ وہ تو نہیں ہو جائے گا تک سکرائچ مائی بیک اور میں سکرائچ مائی بیوڈ ہے جو بیوڈ یا بیوڈ دیکھیں تاریخی طور پر انسان نے جو سفر کیا ہے اس میں ماضی بعید میں چونکہ معاشرے میں کوئی سٹرکچرز نہیں تھے اور کوئی نظام نہیں تھا بقاعدہ لوگ ایک دوسرے کے فیس بیل اللہ کام آیا کرتے تھے اور اس میں فیملی میمبرز ایک دوسرے کے بہت زیادہ کام آتے تھے اور اس کو بہت قابل تعریف سمجھا جاتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہمارے اردگرد جب چینج ہو جاتی ہیں تو کئی پرنسپلز بھی چینج ہو جاتے ہیں سو ماضی بعید میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو خدمت گزاری کا کام ہے دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے یہ بڑا عظیم کام ہے ایسے لوگوں کو بہت مہاتمہ سمجھا جاتا تھا شہید وفا قربانی کے پتلے اپنے لئے جینا تو کوئی جینا نہیں ہے جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لئے جیئیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ماضی بعید میں کہی جاتی تھی اور وہ اتنے تواتر سے کہی جاتی تھی کہ سوال اٹھتا ہی نہیں تھا کہ کیوں مثال کے طور پر کہ انسان کو فلان چیز کے لئے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے یا فلان موقع پر اپنی جان قربان کر دینی چاہیے لیکن آج یونائٹیڈ نیشنز انسانوں کو بتا رہی ہے لیکن نہیں آپ کو اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے آپ کی جان ہر شہ سے زیادہ قیمتی ہے یہ سر وہ ان کے مطالق تو نہیں کہہ رہے جس طرح کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم میری جان اور پھر اس کو وہ قربان کر دیتے ہیں ہاں یہ تقریباً وہی والا کام ہے کہ جس میں جو آپ نے اچھا انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں حضور نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہ ایک جو انسان ہے اس کی جان کی جو حرمت ہے اس کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے کین یو جسٹ امیجن کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کی قیمت کو اور ہم دوسروں کی جانوں کی قیمت کو سمجھ لیں اور ذرا ذرا سی بات پہ اپنی جان کو یا اپنی لائف کو انڈر ایسٹی میڈ نہ کریں اور ہر وقت جو قربانی کے پتلے بنے رہنا ہے ہر وقت جو شہید وفا بن کے فخر کرنا ہے اس پہ آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ خاتون یا مرد دن رات کام کر کے اپنے دیگر فیملی میمبرز کی جو مشکلات دور کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور باقی لوگ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اس مشکت پہ لگایا ہوتا ہے ایک باپ کے چھ سات بچے ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں کام کاج کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ کام کاج کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ باپ کام کر رہے ہیں اسی طرح ماں صبح صویرے فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے گھر کو چلانا شروع کرتی ہے اور سارا دن مسیبتوں اور مشکلات میں سے گزرتے گزرتے رات کو پھر اس کو کچھ آرام نصیب ہوتا ہے اور دوسرے دیکھنے والے آدھی زبان سے کیا چھوڑتے ہیں کہ نہیں آپ اتنا کام نہ کریں باقی بھی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھاتے اور ان کو کام پہ لگائے رکھتے ہیں اور ان کی زندگی اسی محنت و مشکل سے ایک دن خاک میں مل جاتی ہے اور ہمارے ہاں جو طبقہ سب سے زیادہ پسہ ہوا طبقہ ہے وہ بزرگوں کا طبقہ ہے جنہیں عظمت کے نام پہ جنہیں حرمت کے نام پہ جنہیں قربانی کے نام پہ بھینٹ چڑھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اور جہاں تک ہم نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں اور حدوں کی بات کرتے ہیں اور جہاں تک ہم نشے کی بیماری میں لین دین کی بات کرتے ہیں تو ایسا تو دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ایسا تو شرع بھی نہیں کہتی کہ کوئی بندہ تو نشہ کر کے اور اس میں دھت پڑا رہتا ہے اور کچھ بدل کے نہیں دیتا اور آپ اس کی خاطر راتوں کو جاگتے رہیں اور نشے میں دھت وہ سگرٹ پی رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ آگ تو نہیں لگا لے گا یا آپ اس کی خاطر بہانے بناتے ہیں صبح جب وہ وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا ہینگوور میں ہوتا ہے تو اس کے دفتر فون کر کے کہنا کہ وہ بیمار ہیں اس لیے نہیں آسکتے یا جب وہ خوشی گمی میں شرکت نہیں کرتا اور لوگ پوشتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے تو آپ کوئی ایسا نیک پاک بہانہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں جس سے کہ ان کی عزت قائم رہتی ہے یہ جو نشے کی زندگی گزارتے گزارتے لوگ تمام برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جب ہم ان کو ایمبرسمنٹ سے بچاتے ہیں یا ان کی عزت کسی نہ کسی طرح بچائے رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا نظریہ شاید یہ ہوتا ہے کہ بس چند دنوں میں انہیں نشہ چھوڑی دینا ہے تو اگر یہ بدنام ہوگئے تو ان کو مشکلات ہوئیں گی کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں انقریب نشہ چھوڑ دوں گا لیکن وہ چھوڑ کے نہیں دیتے وہ بہانے بناتے رہتے ہیں اور وہ باتوں سے کافی یعنی رنگ روشن کر دیتے ہیں اور انسان امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ نشہ چھوڑ کے نہیں دیتے ہیں سر جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کے گھر والے اپنی نگداشت کیوں کر کریں اور کیسے کریں پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی نگداشت کرنے کا حق ہر انسان کا سب سے پہلے اس کے بعد کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے جیسے جہاز میں بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر اکسیجن ماسک پہلے اپنے موہ پہ لگائیں اور پھر اپنے بچے کے موہ پہ لگائیں اس سے زیادہ بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی کہ جہاں کہیں بھی آپ کوئی بہتری کا کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا فائدہ اپنے آپ کو پہنچائیں اور جب آپ اس سے توانائی محسوس کریں گے اور آپ تگڑے ہو جائیں گے تو آپ دوسرے کی بہتر مدد کر سکیں گے آپ اپنی نید کی قربانی دے کے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ اپنے کام کاج کی قربانی دے کے کسی کی مدد نہیں کر سکتے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا بیٹا یا کوئی فیملی میمبر نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کام کاج چھوڑ دیتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دو سال گزر جاتے ہیں تقریبا تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو کہ آپ کے زیرے علاج ہے تو آپ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ اچھا اچھی زندگی گزار رہا ہے تو میں اب دوبارہ کام کاج شروع کر دوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میں کہتا اچھا تو دو سال سے آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے کہتے تو نہیں تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں ورنہ میں تو آپ کو ایک دن بھی کام چھوڑنے کے لیے نہ کہتا اس میں آپ کے کام چھوڑنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے بنیادی جدوجود اسی کو کرنی ہے آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کی خاطر ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ اس کی خاطر کھا پی نہیں سکتے آپ اس کی خاطر اپنا علم نہیں بڑھا سکتے آپ اپنی خاطر اپنا علم بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ روگی نہ ہو جب آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذات کو اس نقصان سے بچا سکتے ہیں جو کسی کی کتائی سے پیدا ہونے والا ہے سو ہمیشہ آپ ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں آپ ہمیشہ باؤنڈریز کو کلیر رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی گرڈ مرڈ نہیں ہونے دیتے آپ لارے لپے پہ نہیں آتے جب بھی آپ کا مریض یعنی نشے کا مریض کوئی وعدہ کرتا ہے اور نشہ چھوڑنے کے بارے میں یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اہدو پہ مان کرتا ہے تو آپ ایسے وعدوں کو سرفیس ویلیو پہ قبول نہ کریں اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وعدے کے ساتھ کوئی ابزرویبل اور میئریبل یعنی کوئی ایسی چیز جو دیکھی جا سکے اور ناپی تولی جا سکے اس کو ضرور اٹیج کر دیتے ہیں یعنی اگر کوئی خالی وعدہ کرتا ہے تو آپ اس خالی سکھے وعدے کو نہ لیں اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز بھی آپ پابند کریں اس کو جو آپ روز مارا کی بنیادوں پر اس کی زندگی میں دیکھ سکیں جس کے لیے اس کو کوئی کاوش کرنی پڑے جس کے لیے اس کو کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے پڑے جس کے لیے اس کو کوئی پروگرس دکھانی پڑے ہر روز تو اگر تو کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر آپ اس وعدے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز اٹیج کرتے ہیں جس سے وعدہ جو ہے وہ افہا ہو سکے کیونکہ ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ دو مہینے بعد میں نشہ چھوڑ دوں گا اور آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور پھر دو مہینے کا انتظار کرنے لگتے ہیں تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دو مہینے میں آپ نشہ چھوڑ دیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کانسلر کے پاس جائیں گے یا ٹویل سٹیپ میٹنگز اٹینڈ کریں گے یا آپ ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے یا آپ ان لوگوں کو ملنا چھوڑ دیں گے جن کے ساتھ مل کے آپ نشہ کرتے تھے یا آپ کوئی ذمہ داریاں اٹھائیں گے یا آپ کیا کریں گے ایسا جس سے میں آپ کے وعدے پہ اعتبار کرنے کی طرف چلا جاؤں میشربل ہونے چاہیے ابزربل ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے جو ہیں نمائندے جو آتے ہیں ووٹ لینے آتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں وعدے کے بعد دل لے کے مکر گیا ہائے سنم بے ایمان نکلا ہو جاتے ہیں کوئی سو دن دیں ان کو ابزربل میشربل دیکھیں انہوں نے کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں یا صرف نارہ ہی تھا لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ میں منجی کتے دعوان میں وزیراعظم ہاؤس میں منجی دعوان یا میں سپیکر ہاؤس میں منجی دعوان یا میں پنجاب ہاؤس میں منجی دعوان میں منجی کتے دعوان تو پھر آپ کیا سر چاہتے ہیں جو ان کو یہ کہیں گے کہ میں منجی کتے دعوان تو میں کیڑے پاسے جا ہوں مگر اس پہ تھوڑی سی بات سر باگ میں کر لیتے ہیں میں جب بریک سے آپ واپس آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو باتیں ایسی ہوں جن سے ہمارا دل دکھتا ہو اور آس پاس سٹیگمہ ہوتا ہو ڈڈاک سب میں آئی وڈ لائک یو ٹو سٹیٹ دیس کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کے گھر والے اتنا چھپا رہے ہوتے ہیں اس کی بیماری کو نشے کی بیماری کو کہ اس کا صحیح علاج بھی نہیں ہو پاتا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی بیماری میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے اور وہ کسی نو آواز بھی نہیں دین دے صحیح طرح سے اور نتیجہ اس کا اس پہ نکلتا ہے کہ مریض اپنی جان ہار جاتا ہے وقفے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایسی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ایک تڑپتی ہوئی فیملی اپنے آپ کو مدد سے دور کر لیتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ رہے گئے مدد کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے یہی بات ہمیں جو ہے ناظرین یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایشیوز کیا ہیں مین ایشیو کیا ہے اور اگر کوئی پیارا آپ کا خدا نہ خواستہ نشے کی بیماری میں ہے شراب کی بیماری میں ہے اور ہم ایشیو سے اپنی نظر ہٹا لیں اور نون ایشیوز کی طرف چلے جائیں اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کو شروع کر دیں بات کو انڈر دی کارپٹ کر دیں تو اس سے مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ اور بھی پچیدہ اور خراب ہو جائے اجازمت بات یہ ہے کہ جب اتنا برا واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں کہ کوئی ہمارا گھر کا فرد نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کافی تکلیف ہوتی ہے اور یہ اس وعدے کے خلاف ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں ایک خاندان میں رہتے ہوئے جیسے ماں باپ تو کوئی رکھتے ہیں کہ ان کے بچے آگے چل کے بہترین زندگی گزاریں گے اور ان کو فخر دیں گے ان کو اتمنان دیں گے اور ان کی زندگی کو خدمت سے بہت اچھا بنائیں گے اور کوئی بیوی جب اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا خامت جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میری نگے بانی کرے گا میری ضرورتیں پوری کرے گا اور مجھے مشکلات سے بچائے گا اور میری حفاظت کرے گا لیکن جب ایسا خامت شراب کی بیماری میں مقتلع ہو جاتا ہے اور رات گئے وہ مٹی کے دھیر کی طرح فرش پہ پڑا ہوتا ہے اور بیوی سوچ رہے ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مجھے کوئی مسئیبت آن پڑے تو یہ میرا خامت میرے لیے کوئی مدد نہیں کر سکے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف میں بہت زیادہ بچینی ہوتی ہے اور غصہ بہت آتی ہے اس کے بعد یہ چونکہ روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے تو اپنے پیارے کی طرف دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ نشے کی بیماری میں بہت لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں آپ کے اس شہر لاہور میں ہر روز ایک درجن لوگ نشے کی بیماری سے جان کھو دیتے ہیں یعنی آل نائٹ پارٹیز میں ساری رات پارٹیز چلتی ہیں مختلف خطرناک قسم کے نشے ہوتے ہیں اور الہ السبہ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے جسے پھر دل کے دورے کے نام پہ دفنا دیا جاتا ہے سو بیچینی ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا اور چونکہ ہمارے معاشرے میں اسے بیماری نہیں سمجھا جاتا اسے بہت گندی بات یا گندی عادت سمجھا جاتا ہے تو اس بات کی شیم بھی بہت ہوتی ہے کہ کسی کو کیسے بتائیں اب اہل خانہ جن کو بیچینی ہے غصہ ہے ڈر ہے اور شیم ہے ایسے میں وہ بہت سمٹ کر سکڑ کر رہ جاتے ہیں وہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی سے ملے جلیں گے تو وہ بھی ہمارے گھر آئے گا اور اگر ہمارے گھر آئے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندرونی حالات کیا ہیں اس طرح وہ تمام ممکنہ مدد جو کہیں ان کو مل سکتی ہے اس مدد سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور ان کو ایک ڈلوین سا ہوتا ہے کہ یہ جو وعدہ جو کر رہا ہے تو یہ ان قریب نشہ چھوڑ دے گا ہم کسی خانسی کرنے والے سے یہ توکو نہیں رکھتے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے تو خانسی چھوڑ دے گا یا ہم کسی بخار والے سے توکو نہیں رکھتے کہ وہ بخار اپنا اتار لے گا یا ہم وومیٹنگ والے کو یہ نہیں کہتے کہ تم وومیٹنگ کرنے سے رکھ جاؤ ایسے تمام لوگوں کو ہم علاج کی صلاح دیتے ہیں لیکن نشے کے مریض کو تو ہم کبھی علاج کی صلاح نہیں دیتے زیادہ تار ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو اور یہ والی بیماری ہے جس میں ہم ایسی کوئی امید لگاتے ہیں کسی مریض سے کہ وہ ہم بھی کریں اور جب ہم اسے کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو تو وہ کئی دفعہ کوشش بھی کرتا ہے اور اس کوشش میں اس کو نکامی ہوتی ہے ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ اور وہ اپنے اندر سے یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں اپنی ویل پاور سے یا اپنی کوشش سے میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا اور گھر والے اسے نشہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اس سے بہتر ہوگا کہ اہل خانہ اسے نشہ میں مدد آصل کرنے کے لیے کہیں یعنی اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیوئیر پیدا کریں اگر آپ کسی کو دو آپشنز دیں جس میں سے ایک وہ ہو جس پر وہ عمل کر سکتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہوگی یہ آسانی ہوگی لیکن اگر آپ اسے ایک ہی آپشن دیں جس پر وہ عمل ہی نہیں کر سکتا تو آپ کے درمیان تعلقات کی خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے سو ایک بات تو یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی نشہ کی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے تو آپ اسے ایک ایسا کام کہہ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر وہ نہیں کر پایا کیونکہ وہ پہلے ہی کوشش کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے لیکن آپ اسے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں اور مدد کے رستے آپ اسے بتا سکتے ہیں مدد کے رستوں میں تعاون کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک لاحے عمل بنا لیں ایک اصول بنا لیں کہ آپ اپنے مریض کی مدد صرف ایک معاملے میں کریں گے اور وہ ہے نشہ سے نجات کا معاملہ آپ اس کے ساتھ جو مدد مانگیں علاج کے حوالے سے آپ وہ مدد مہیا کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے کوئی لالچ نہ دیں اور آپ اسے کوئی ممکنہ سزا کا خوف نہ دلائیں آپ اسے دھمکی نہ دیں آپ اسے برا بلا نہ کہیں اور آپ اسے ایسے لوگوں سے مقابلہ کر کے چھوٹا ہونے کا احساس نہ دلائیں کہ جنہوں نے بچپن اس کے ساتھ گزارا تھا اور اب وہ زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں آپ اپنے اس رشتے کو توڑنے کی دمکی بھی نہ دیں اپنے رشتے کو پوری طرح سے محسوس کرتے رہیں اور اس رشتے کے تقاضے کے مطابق اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس کو راہ دکھاتے رہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آپ نشے کی بیماری پہ تبادلہ خیالات کریں اور تبادلہ خیالات کرنے سے پہلے اپنی معلومات بڑھائیں تاکہ آپ اپنے مریض سے فیکچول بات کر سکیں اور جب وہ علاج پہ امادہ ہو یا مدد پہ امادہ ہو تو اسے مدد مہیا کریں کیونکہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مدد جو ہے بہت آسان اور کارامد ہوتی جا رہی ہے مثال کے طور پر ہمیشہ سے نشے سنجات کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جانا پڑتا تھا اب ایسا ضروری نہیں ہے اب ریہیبلیٹیشن سینٹر جا کے رہنا ضروری نہیں ہے آپ جاتے ہیں آپ بات چیت کر کے واپس آتے ہیں آپ ہومورک لے کے آتے ہیں آپ کچھ پروگرس دکھاتے ہیں آپ پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں آگے ممکنہ جو صلاح آپ کو ملتی ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہیں جو ڈوائبل چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ وہ کرتے ہیں کیونکہ نشے کی بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے اس کی ایک ہی ترجیح رہ جاتی ہے نشا کرنا اگر آپ اس کی زندگی میں اور چیزیں بھی ڈالنا شروع کریں اور ترجیحات کو بھی آگے بڑھانا شروع کریں اور نشے کی ترجیح کو تھوڑا تھوڑا پیچھے رکھ کے اور دوسری ترجیح کو آگے رکھ کے چلا جائے تو نشے کی بیماری سے نجات ممکن ہونے لگتی ہے سو ایسا کرنے کے لیے اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریہبلیٹیشن سینٹر جانا ہی نہ پڑے آپ سکائپ پہ کانسلنگ لے سکتے ہیں آپ ٹیلی فون پہ کانسلنگ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی سامنے آتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو آپ سامنے آئے بغیر آپ مدد لے سکتے ہیں آپ ایمیل لکھ سکتے ہیں اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں تو پیشہ ورانہ طور پر اب نشے کی بیماری میں مدد نہ حاصل کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا کیونکہ جو کمیونکیشن کے ذرائع ہیں وہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آپ سامنے آ کے بھی بات کر سکتے ہیں آپ دور سے بھی بات کر سکتے ہیں اب نزدیک آ کے بھی بات کر سکتے ہیں تو ایسے تمام حالات میں جبکہ مدد سے آپ کی زندگی اور آپ کے پورے خاندان کی زندگی اگر آپ سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو سامنے آئے بغیر علاج شروع کر دیجئے جب آپ کو ہمت ہو کرج ہو اور فائدہ ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بیماری سے آپ نکل جائیں گے اور یہ ماضی کا قصہ بن جائے گی بیماری تو پھر آپ سامنے آ کے بہتر سے بہتر مدد حاصل کر سکتے ہیں سر آپ نے ایک بات کی تھی اب مجھو اس کا جواب سمجھا ہے آپ نے پوچھا تھا میں کیڑے پاس سے جا ہوا تھے منجی کے تھے ڈام مجھے خیال یہ آیا کہ منجی وہاں پہ ڈانی چاہیے جو اپروپریئٹ اور بہترین جگہ ہو جس کام کے لیے جو مقصد ہو مثال کے طور پہ اگر ہم جو ہے بیڈ پہ بیٹھ کے ٹیلویجن دیکھتے ہیں بکس پڑھتے ہیں تو پرابلم ہو جاتا ہے بیڈ ہے سونے کی جگہ اب منجی وہاں پہ بچھانی چاہیے جہاں پہ آرام کر سکیں اور یہ جو تناظر ہے فیلحال جو ہم بات کر رہے تھے ایڈکشن کی سبسٹنس ابیوز کی الکوہولزم کی پرائیمری کرونک ڈیزیزز کی تو اس میں ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے وہاں پہ اپنی بستر ہونا پچھونا رکھنا چاہیے جو آپ ایڈوکیشن کی بھی بات کر رہے تھے گوگل ہے ریہاب سینٹرز ہیں ایکسپرٹز ہیں اور سر اس میں ایک چیز جو میں کہنا کہ اپنی منجید اتھلے ڈانگ ضرور پھیرنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ غلطی ہے یعنی ڈینائل سے نکلنے کے لیے ڈینائل سے نکلنا بہت ضروری ہے نشے کی بیماری میں چونکہ مشکلات بڑی ہوتی ہیں تو ڈینائل ہماری مدد کو آ پہنچتا ہے کہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے یعنی جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں بس ان قریب یہ چھوڑی دے گا کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے اور انہیں بہت بیچینی ہونے لگتی ہے لیکن ایک دفعہ حوصلہ کر کے جب لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ خالی نشے کی بیماری میں مسئلہ نہیں ہے لوگ ڈائیبیٹیز میں بھی کم از کم پانچ سال گزارنے کے بعد پروپر مدد حاصل کرتے ہیں لوگ دل کی بیماری میں بھی بعض اوقات دس سال کے بعد مدد حاصل کرتے ہیں جب تک گزارہ چلتا رہتا ہے مدد حاصل کیے بغیر تو لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگ مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ مدد حاصل کرنے کا کوئی بڑا ہی اچھا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ایک دانت کی درد جو ہے آپ کو کھینچ کے ڈاکٹر تک لے جائے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے مہینے کے لیے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اگر خود سے چلے جائیں تو کسی دن پھر آپ کو دانت درد کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک میں گال پہ آتھ رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اسی طرح دل کے دورے کی بات ہے اسی طرح اور بیماریوں کی بات ہے پھر ذہنی صحت کا معاملہ ہے اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں تو ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس خیال سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی اپنی صحت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے جب تک زندگی ہے تب تک ہم رہیں گے جب زندگی نہیں رہے گی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کے خیال میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہماری عمر کی توالت میں اضافہ کر سکے اور کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکیں یہ جو متس ہیں ان میں سے نکلنے کی ضرورت ہوگی آنکھوں دیکھتے ہوئے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ہماری زندگی میں بے پناہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں آپ دیکھیں پہلے بڑاپا پینسٹھ سال کی ساٹھ سال کی عمر کو سمجھا جاتا تھا اب ایک نیو اولڈ ایج کہی جاتی ہے یوکے میں اور امریکہ میں جس میں اسی پچاسی کو بڑاپا کہا جاتا ہے اوکٹا جنیرینز اچھا اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اسی پچاسی یا نوے سال کی عمر پاتے ہیں آپ دیکھئے مہاتیر محمد بانوے سال کی عمر میں الیکشن جیت کے آگئے ہیں اپنی رننگ اور ورکنگ بھی اپنی ذمہ داریاں بھی پہلے سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں سو اگر ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں یعنی جسمانی صحت اور ذہنی صحت کی حفاظت کریں تو فرق معمولی نہیں ہوگا فرق بہت زیادہ ہوگا اور اگر کوئی بیماری آگئی ہے تو اس کے علاج آج کل بہت بہتر ہیں پچاس سال پہلے جو دل کی بیماری کا علاج تھا یا ڈائیبٹیز کا علاج تھا جو کینسر کا علاج تھا آج کے علاج سے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے پچاس سال پہلے جو نشے کی بیماری کا علاج تھا آج کے علاج سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا اس طرح بدل چکی ہے خوبصورت انداز میں کروٹ بدل چکی ہے کہ اگر ہم اس سے موں مولنے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم بھی اپنی کروٹ اس دنیا کے جدید رجانات کی طرف موڑ دیں سر آپ کی بات سے مریعہ ذین میں آئے کہ کئی دفعہ ضرورت کے تحت بیبی سٹنگ کا کام لیا جاتا ہے مگر اپنے پیارے کی نشے اور الکولزم کی بیبی سٹنگ مت کریں بالکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیرا دینا بیبی سٹنگ کرنا اس کے کام کاج کو خود کرنے لگنا اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ از خود اٹھا لینا کسی نہ کسی نیک مقصد کے نام پر الٹی میٹلی اس سے پیارے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے اور آپ حطل وسا اپنے پیارے کو ذمہ داریوں کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ وہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے کہ جو لو رسک ذمہ داریاں ہوں آپ اپنے ایسی کوئی ذمہ داری اس پر نہ ڈالیں جیسے کہ فرض کریں کوئی والد ایک کسی رقم دے کے اپنے الکولک بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کام نہیں ہوگا لیکن جہاں تک اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ذاتی ذمہ داریاں ہیں کام کاج کے حوالے سے اس کے اوپر اسرار کرنا چاہیے لیکن جن ذمہ داریوں سے دوسروں کو کوفت ہو سکتی ہے ان ذمہ داریوں کو نشے کے مریضوں کو نہیں سوپنا چاہیے لیکن اہل خانہ نشے کے مریض کو اپنے ساتھ چلائے رکھنا چاہتے ہیں اس لئے اس کو کلین سلیٹ دیتے ہیں بار بار نئے کاروبار کرا کے دیتے ہیں وہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے اس کی فوری رپیر کرا دیتے ہیں یا نئی گاڑی لے دیتے ہیں آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ ہر روز رات کو لاہور کی سڑکوں پر ایک دو گاڑیاں بہت بہت بری طرح الٹی پڑی ہوتی ہیں اور اگر آپ اس ایکسیڈنٹ سین کو بعد میں دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا اور اس کے اندر جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی جان جاتی ہے اور اس کو ایک روٹین کی کاروئی سمجھ کے نفٹا دیا جاتا ہے یہ کوئی خبر بھی نہیں بنتی بقاعدہ اس کی کوئی خبر نہیں آتی اس کی کوئی ویڈیو نہیں آتی اور سم ہاؤ اس کے اوپر بھی ایک میں کانسپیریسی کہوں گا کہ نشے کی بیماری کے حوالے سے ہمارے معاشرے کو جو نقصانات پہنچتے ہیں اور ہمارے ملک کو جو نقصانات پہنچتے ہیں یہ ایک کوئی بہت بڑی کانسپیریسی ہے جو اس سازش کو یا اس کانسپیریسی کو بے نقاب کرنے سے روکتی ہے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ کو اپنے معاشرے میں کسی ذمہ دار ادھے پہ کوئی بندہ نظر آئے گا آپ دوسری بات چھانبین کر کے پتہ چلائیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈراغ اڈکشن یا الکوہلزم میں ہے یعنی ہر ذمہ دار ادھے پہ جب بھی آپ کسی بندے کو دیکھیں گے تو آپ کو قریب سے جاننے کا موقع اگر ملے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ جو ہے تو لا جواب بندہ ہے تو بڑا قابل بندہ ہے تو بہت پڑا لکھا بندہ ہے تو بڑا انٹیلیجنٹ لیکن اسے نشے کی بیماری کا سامنا ہے سوسر کو موربیڈیٹیز جو ہیں آپ نے کہا کہ زندگی میں توالک بھی کر سکتے ہیں ورکنگ لائف کو بھی بہتر کر سکتے ہیں مگر یہ نشے کی بیماری یا پرائیمری کرونک ڈیزیزز جو ہیں پروگریسیف ڈیزیزز یہ ڈیزیز جنریٹر ہوتے ہیں جیسے آپ ڈائیوٹیز کے مطالق بھی کہتے ہیں جیسے آپ نشے کی بیماری کے مطالق بھی کہتے ہیں اور الکوہلزم کے مطالق بھی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ایک طرح سے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور زندگی ایک تو اتنی فعال نہیں رہتی اتنی یوسفل نہیں رہتی اور زندگی کی مدد بھی کم ہو جاتی ہے کبھی کبھی آپ اگر غور کریں تو آپ کو بڑا تاجب ہوگا کہ آخر کیوں ہر بڑا ڈاکٹر ہر بڑا وکیل آپ کو الکوہلزم میں مطلع نظر آتا ہے یا ہر بڑا پولیٹیشن یا پائلٹ یا چیف ایکزیکٹیو یا کوئی بیوروکریٹ اور کچھ دیگر حساس عدے بھی ایسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جہاں لوگ نشے کی بیماری میں مطلع ہیں اور وہ ان عدوں پر براجمان ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ چیزوں کو میسٹ اپ کرتے نظر آتے ہیں اور یہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کا شاخصانہ نظر آتا ہے کہ آپ کو ہر ذمہ دار پوسٹ پہ کوئی نہ کوئی انفورچنیٹلی ایسا بندہ نظر آتا ہے کیا ایسا نہیں ممکن کہ جو لوگ ذمہ دارانہ پوزیشنز میں ہوں ان کے میڈیکل ٹیسٹ کو لازمی کرا دیا جائے ان کے لیبارٹری ٹیسٹ کو لازمی کرا دیا جائے ان کے رینڈم ٹیسٹ کو لازمی کرا دیا جائے اگر کوئی پائلٹ جہاز کی طرف جا رہا ہے تو اس کا سامپل لے کے چیک کر کے کبھی اس کو جہاز کے کافپٹ میں جانے کی اجازت دی جائے جس طرح سر اولمپکس میں ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے یورین ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ایون کوئی ایتھلیٹ جو ہے میڈل جیت چکا ہوتا ہے اور اس کا ڈوپ ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کو سٹرپ کر دیا جاتا ہے میڈل سے تو اگر کوئی بہت اہم پوزیشنز پہ ہیں پبلک پوزیشنز پہ ہیں تو اور ان سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل مناسب بات ہے اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ جو ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایسی ڈرگز کے بارے میں ہوتا ہے جیسے کہ سٹیروائڈز یا کوئی قوت بخش دوائیں جو کہ کھیل میں کارکردگی کو بڑھا سکتی ہیں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ نہ تو چرس کے بارے میں ہوتا ہے نہ شراب کے بارے میں ہوتا ہے نہ ہیروین کے بارے میں یا کوکین کے بارے میں حالانکہ کارکردگی پہ وقتی طور پر یہ چیزیں بھی بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہیں انفورچنیٹلی دنیا میں ابھی اتنی آگاہی نہیں ہوئی کہ کھلاڑیوں یا دوسرے لوگوں کا جو ڈوپ ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہوئے ان کو دیکھ لیا جائے کہ وہ انڈر دی انفلوانس آف الکوہل یا چرس یا ہیروین یا کوکین تو نہیں تھے جب وہ یہ کام کر رہے تھے کیونکہ اگر چائے کا ایک کپ جو کہ سینٹر نروس سسٹم سٹیملنٹ ہوتا ہے کیفین اس میں ہے جو ہمارے دماغ کو جگاتی ہے اگر چائے کا ایک کپ ہمیں تھوڑا چاکو چوبند بنا دیتا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کوکین جو اس سے ہزاروں گناہ زیادہ پاورفل ڈرگ ہے وہ انسان کو کتنا چاکو چوبند بنا سکتی ہے اور اگر چائے پی کے انسان جو ہے وہ زیادہ سرگرمیاں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے تو دوسرے نشوں سے وہ کیوں نہیں اتنا زیادہ متارک نظر آسکتا زندگی میں جیسے بہت ساری چیزیں چیک کی جاتے ہیں جیسے سیکیورٹی چیک کیا جاتا ہے جیسے سیکیورٹی رسک جن لوگوں کو سمجھا جاتا ہے تو ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے تو کیا ایک نیشنل سیفٹی کے لیے تمام ذمہ دارہ عدوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی ایسا ڈوپ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ وہ اپنے فرائز منصبی بقائمی ہوش و حواس ادا کر رہے ہیں یا وہ ایسا کسی نشے کے زیرے اثر کر رہے ہیں کیونکہ نشہ جب ہم پیچھایا ہوتا ہے تو ہمیں اخلاقی قدروں کا پاس نہیں ہوتا ہم رسک لے لیتے ہیں ہم اپنے فیصلے درست نہیں کر سکتے ہم نون ایشو پہ اٹھ کے رہتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ شراب پی کے ایک ہی بات کو دھوراتے رہتے ہیں اور ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ بیس دفعہ ایک ہی بات ہمیں سننی پڑتی ہے اور وہ ایک بات شروع کرتے ہیں کرتے کرتے پھر وہ آخر میں واپس پھر اسی بات پہ یوز کرتے ہیں جن کو پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز کہتے ہیں کئی دفعہ جو بڑے عودوں پہ منصب پہ فائز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں شراب اس لیے پیتا ہوں تاکہ میں زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں یہ بھی پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز ہیں اور یاد رکھئے کہ کتاب میں ان ڈرگز کے جو اثرات ہیں جیسے فرض کریں ہم الکوہل کی بات کریں تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے فارمکولوجی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں اس سے آپ کائینڈ ہو جاتے ہیں اس سے آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اب ان میں تو کوئی برائی نہیں ہے ریلیکس ہونا کائینڈ ہونا کانفیڈنٹ بڑھانا لیکن جب الکوہلزم کی بیماری ہوتی ہے اور زیریلے مادے بھی بنتے ہیں شراب نوشی کے ساتھ ساتھ کیونکہ الکوہلزم میں میٹابولزم نارمل نہیں رہتا اور ایک ٹاکسک میٹر جسے ہم الڈی ہائیڈ کہتے ہیں وہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے اور اس سے ذینی استعداد بہتر ہونے کی بجائے خراب ہونے لگتی ہے بندہ کائینڈ ہونے کی بجائے انکائینڈ ہو جاتا ہے کانفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے ریلیکسیشن کوئی نہیں ہوتی آپ اس کے چہرے پر نظر ڈالیں تو وہ تلخ نظر آتا ہے سو شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے لیکن الکوہلزم میں الڈی ہائیڈ کے زیر اثر ہونا بلکل دوسری بات ہے لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندو بس کسی آم گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے جیسے کہ آم گھرانے میں لوگ یہ نہیں جان سکتے کہ ہمارا یہ فیملی میمبر صرف میٹھی چیزیں کھاتا ہے یا ڈائیبیٹیز ہونے کے باوجود میٹھی چیزیں کھاتا ہے یہ بہت بات کی بات ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے تو جس طرح معاملات خراب ہونے پر ڈائیبیٹیز کے حوالے سے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے اسی طرح الکوہلزم میں جب انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ جی لائن کہاں کھیچیں گے کہ کوئی بندہ محض شراب پیتا ہے یا وہ الکوہلزم میں مبتلا ہے تو سیدھی سی بات ہے اگر کسی کی بیوی دکھی ہونے لگی ہے یا اگر کسی کے ماں باپ اسے دیکھ دیکھ کے پریشان اور ہلکان ہوتے ہیں یا اگر کسی کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی ہیں یا بات کرتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے یا فیصلہ کرتے ہوئے اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ سمجھ لے کہ یہ الکوہلزم کا معاملہ ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے صرف آپ کی جو لائن کی آپ بات کر رہے تھے اس سے مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ جب کوئی باہر کے ملکوں میں یا پارٹیز میں جو جاتے ہیں اور پارٹیز میں جا کے وہ ڈرنک ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈیزیگنیٹڈ ڈرائیور بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ باقی تو انڈر انفلوینس ہوں گے یہ ڈرائیور کرے گا اسی طرح سے جب کوئی ملک کی گاڑی چلا رہا ہے کوئی منصف پہ ہے تو اگر کوئی کار چلا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھئی اپنا بریتھ ٹیسٹ کراؤ کہ تم نے اوور دی لیمٹ تو نہیں کیا تم صحیح ڈرائیور بھی کر سکتے ہو تمہاری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے دوسروں کی بھی جان کو خطرہ ہے جو تمہارے ساتھ گاڑی میں سوار ہیں تو بریتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لیمٹ سے اوپر تو نہیں ہے تو یہ بات آپ کی کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی عوضے ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ایٹ سٹیک ہے تو دیس ٹھنگ شود بھی پرکوشن شود بھی ٹیکن لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی بندہ طاقتور پوزیشن میں ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنے ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی گریڈ اکیس کا افسر آیا ہے ڈیابیٹیز کے علاج کے لیے تو وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ علاج میری مرضی کا ہوگا کیونکہ وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں گریڈ اکیس کا افسر ہوں تو آپ مجھے اپنی مرضی کا علاج نہیں دے سکتے اس میں میری مرضی شامل ہوگی میں انسولین لگوانا چاہوں گا یا میں نہیں لگوانا چاہوں گا جو حد سے زیادہ کامیاب اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں جب یہ بیمار پڑھتے ہیں تو یہ اپنے علاج کو بہت خراب کرتے ہیں یہ فسی ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے اوپر اپنے عہدے کا اور سب ڈاکٹرز اتنے اسرٹیو نہیں ہوتے کہ وہ سچی بات معقول بات اور سٹریٹ بات کسی کے موہ پہ کہہ سکیں اور یہ ڈاکٹرز زندگی میں آستہ آستہ سیکھتے ہیں سچی بات کسی کے موہ پہ کہنا نورملی اگر کسی کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹرز کی دل کے لیے کہتا ہے کہ بس یہ تچ آف ڈائیوٹیز ہے بس معمولی ڈائیوٹیز ہے فکر کی کوئی بات نہیں وہ پہلے ہی ڈینائل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا ایسا کہنے سے وہ اور لاپروہ ہی کرتا ہے ڈاکٹر کا کام ہے سیدھی سٹریٹ سچی بات کریں ڈائیوٹیز یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دل کی بیماری یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی شکیزوفرینیا یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اچھا یہ اسی طرح بات ہے جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ اس کو تھوڑی سی پریگننسی ہے یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اسی طرح یہ پریمری کرانک بیماریاں یا تو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اور اگر یہ ہوں تو آگے چل کے یہ زیادہ نمائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں آگے جا کے یہ زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی اپولوجیٹک رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹرز کا کام ہے کہ سچی خرید سو فیصد بات کریں نہ ایک سو دس فیصد نہ نوے فیصد اور یہ ہے وہ اسرٹیو رویہ جو ڈاکٹروں کو مدد دے گا لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے لیکن یہ سیکھنے کا کام ہے جی سر جیسے کہ آپ نے بات کینا کہ ڈاکٹرز کو اسرٹیو نہیں ہی ہونا چاہیے اسرٹیو ہونا چاہیے سر سر اس میں یہ ہے کہ دو ٹوک بات آپ نہیں پیشنٹ کو بتا سکتے کیونکہ بریکنگ دو بیڈ نیوز بھی اسیو نو کہ یہ ایک ٹوپک ہے چاہیے پیشنٹ کو بات کینا چاہیے کہ آپ نے بیڈ نیوز کسی کو ایم می ہو گیا این حر اٹیک اور اس کی دو ایٹری مجر بلاک ہو گئی ہیں تو آپ اس کو ایک دم سے جا کے نہیں بتا سکتے اس طرح سے تو نیو نیوز کی ترد ون بھی ہو جائے بلاک تو شوق لگ سکتا ہے تو مطبت دو ٹوک ایتنگ اس طرح سے کچھ اس کو سویٹ کر کے باتاتے ہیں ایک تھوڑا کام کر کے بتاتے ہیں جیس روانگ تو آپ بتائیں پیر یہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ breaking the bad news بھی ایک اچھے طریقے سے ہو جائے یہ learnable skill ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو تھوڑا سا یہ نکاب اتارنا پڑے گا کہ وہ بہت مہان ہیں وہ بہت جادوگار ہیں وہ بہت کارنامے ادا کر سکتے ہیں medical science نے اگرچہ بہت سی ترقی کی ہے لیکن ابھی بہت سی ترقی کرنا باقی ہے تو ابھی ہم medical science کے طور پر یا علاج کے طور پر لوگوں کو جو چیز مہیا کرتے ہیں ہم humbly مہیا کرتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت کا بہترین علاج یہی ہے اور ہم اپنے علاج کی خوبی کو زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتے اور مریضوں کی تکلیف کو بھی کم کر کے نہیں بتاتے مریضوں کی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بھی نہیں بتاتے ہم بالکل truth کے قریب رہتے ہیں اچھا یہ نشے کی بیماری میں خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے مریض کی بہتری چاہتے ہیں نشے سے نجات چاہتے ہیں تو ہم truth کے بالکل قریب رہے ہیں ہم سچ کے بالکل قریب رہے ہیں اور یہ بات میں اخلاقی بات نہیں کر رہا یہ میں طبی بات کر رہا ہوں جیسے اگر کسی کا گلہ خراب ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ کھٹی چیزیں نہیں کھانی یا تھنڈا پانی نہیں پینا یا دھول سے آپ نے بچنا ہے تو یہ کوئی اخلاقی مشورہ نہیں ہوتا یہ ایک طبی مشورہ ہوتا ہے یا کسی کو ڈائیبیٹیز ہو اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے عام یا شہد یا چینی نہیں کھانی تو یہ اس کے لیے خاص مشورہ ہوتا ہے اس بندے کے لیے جس کو ڈائیبیٹیز ہے اس کی فیملی کے لیے یہ مشورہ نہیں ہوتا اس کی فیملی اب بھی چاہے تو میٹھی چیزیں کھا سکتی ہے لیکن اس مریض کو میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا تو میں کئی دفعہ اپنے مریضوں کی فیملیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے اس مریض کی زندگی کا معاملہ ہے یا نشے سے نجات کا معاملہ ہے تو آپ نے ان معاملات میں جھوٹ نہیں بولنا اپنے مریض کی زندگی کے بارے میں اس کی بیماری کے بارے میں اس کے حالات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا ورنہ باقی آپ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہو سکتا ہے میں ابھی بولتا ہوں لیکن یہ کوئی واضح نصیت نہیں ہے یہ ایک طبی مشورہ ہے کہ جب تک آپ اپنے نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی اور جو ہی آپ سچ بولنے پر امادہ ہو جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارے پتے سیدھے پڑھنا شروع ہو جائیں گے سو نشے کے مریض کے فیملی میمبرز نے کئی سال گزارے ہوتے ہیں اس کی بیماری کو چھپاتے ہوئے انہوں نے کئی سال اس کے لیے جھوٹ بولا ہوتا ہے تو جھوٹ بولنے کی ایک عادت سی بھی پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی بڑی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے جھوٹ بنانا بھی بڑا جلدی آ جاتا ہے کیونکہ ہر کام کی طرح جھوٹ بھی جتنا ہم زیادہ بولیں اتنا ہمیں زیادہ بولنا آ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں جپانی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جھوٹ بولنا نہیں آتا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں جو کام وہ کرتے ہی نہیں ہیں جو کام ان کے اردگرد لوگ نہیں کرتے تو وہ کام وہاں کسی کو بھی نہیں آتا اور جب انہیں کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو ان کو ہوت مشکل پیش آتی ہے لیکن جہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں تو ہر ایک بندہ جو ہے جھوٹ کے زیور سے پوری طرح لہس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کوئی ایزے ہول بھی سہل بنانا ہے آسان بنانا ہے کامیاب بنانا ہے تو ہمیں سچ کی طرف اپنا جکاؤ کرنا ہی پڑے گا اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ صرف ہمیں مسئلے نہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی مسئلے ہوتے ہیں یہاں کوئی بندہ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی قریبی عزیز ایسا نہ ہو جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے ہر انسان جو ہمارے ملک میں بستا ہے اس کے فرسٹ کزن کو نشے کی بیماری کا سامنا ہے اور اگر یہ بیماری اتنی عام ہے تو پھر ہم شرما کس سے رہے ہیں ہم چھپا کس سے رہے ہیں پھر ہمیں آگے بڑھ کے باہر نکلنا ہوگا اور جانوں کو بچانا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار لوگ ہیں پاکستان میں چار سو لوگ جو ہیں نشے کی بیماری کے وجوہات سے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہر روز سر آج کے پروگرام میں ہم کافی ہم نے کو ڈیپینڈنس پہ ہم روگ ہونے پہ اور اس کے برخلاف جو ہے پرو ڈیپینڈنس یا انٹر ڈیپینڈنس اس کی طرح ہمیں ایک دوسری کی مدد کریں اور دوسروں کو بھی اس آگ سے بچائیں خود کو بھی اس آگ سے بچائیں کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی بھی گزاریں اور اپنے پیاروں کی زندگی کو بھی آگے لے کے چلیں ہم روگ پہ ہم نے بات کی ڈاکٹر سداکت علیہ ہمارے ساتھ تھے سارے ویلنگ ویس کے جو مزید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے پروفیشنلز انہوں نے بھی بات کی آپ کا پروگرام شرکت کا بہت بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس نشست سے ضرور سیکھا ہوگا اور وہ جو شتر مرک کی طرح اپنا سر ریت میں دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اپنے گرد و پیش میں اپنی فیملی میں اپنے فرینڈز میں اور اپنے اندر جھانگ کے دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ پر پرابلم ہے اگر کوئی نشے کی پرابلم ہے تو مدد حاصل کریں اپنے قریب مدد حاصل کریں انٹرنیٹ پر مدد حاصل کریں مگر مدد ضرور حاصل کریں نیکسٹ پروگرام یو آسٹورٹ تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے